السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا حروف مدہ حروف لین تمام کی پریکٹس کی تھی جتنا ہم پیچھے پڑھ کر کے آئے ان سب کی ہم نے پریکٹس کیا تھا اب ہم پڑھیں گے تنوین کی سبق تختی نمبر سات تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اب دیکھے لکھا ہوا ہے بلکہ آپ لکھ لیجئے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہے حمزہ دو زبر ان با علف دو زبر بن تا علف دو زبر تن سا علف دو زبر ثن جیم علف دو زبر جن حا علف دو زبر حن خا علف دو زبر خن دال علف دو زبر دن دال علف دو زبر ذن دیکھیں میں نے بتایا تھا جب آپ دال نکالتے ہیں تو دونوں دانت کے بیچ میں زبان آنا جئے دال دال علف دو زبر ذن را علف دو زبر رن زا علف دو زبر ذن سین علف دو زبر سن شین علف دو زبر شن ساد علف دو زبر سن زاد علف دو زبر ظن تا علف دو زبر تن آگے زا علف دو زبر ظن عین علف دو زبر عن غین علف دو زبر غن فا علف دو زبر فن کاف علف دو زبر قن کاف علف دو زبر قن لام علف دو زبر لن میم علف دو زبر من نون علف دو زبر نن وو علف دو زبر ون ہا علف دو زبر ہن حمزہ علف دو زبر ان یا علف دو زبر ین یہ ہوا دو زبر کی اب پڑیں گے دو زیر کی یہ دیکھو نیچے جو اس کو دو زیر بولتے ہیں ہم نے بتایا تھا پیچھے کہ جس علف پر زبر زیر پیش کچھ ہو زبر زیر پیش یا جزام یا سکون ان میں سے کچھ بھی ہو تو پھر علف نہیں رہتا ہے پھر وہ ہمزہ بن جاتا ہے تو اس کے نیچے دو زیر ہے تو اس کو ہم علف نہیں پڑھیں گے ہمزہ دوزر ان با دوزر بین تا دوزر دن سا دوزر دن جم دوزر دن hasn't done ण doesn'tan dalぞر دن daldozer دن ra đâuزر رین za 23 sin 24 موسیقی 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 موسیقی